اس وزیر عظم پاکستان عمران خان نے انیس سو اکتر میں کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھا انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ کے فاتح بن کر کرکٹ کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا اس اکیس سالہ جدو جہت میں عمران خان نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے خصوصاً کیریئر کے آغاز میں انہیں خاصی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا انہوں نے انیس سو اکتر میں انیس سال کی عمر میں پاکستان کی جانب سے پہلا ٹیسٹ میچ برہنگم میں انگلینڈ کے خلاف کھیلا جس نے قابل ذکر کارکردگی نہ دکھا سکے اور بھلا دئیے گئے لیکن پھر بھی انیس سو چوہتر میں واپس ٹیم میں انہیں بھلا لیا گیا کپتان مشتاق محمد کی نگرانی اور فاسٹ بولر فاسٹ بولر سرفراز نواز کی سرپرستی میں عمران حان جو ہیں وہ ایک فاسٹ بولر کی حیثیت سے ابرے ان کے شہرت کے لمحات انیس سو چھہتر میں اسٹریلیا میں دیسرے ٹیسٹ میچ میں سامنے آئے جب تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں پاکستان ایک میچ ہار چکا تھا لیکن عمران خان نے بارہ وکڑے لے کر پاکستان کو تاریخی فتح دلوائی انیس سو انہتر میں یکے بعد دیگر شکست کے بعد عاصف اقبال نے کپتانی اور کھیل سے ریٹائرمنٹ لے لی ان کی جگہ تئیس سالہ نیادات کو کپتان بنا دیا گیا لیکن انیس سو بیاسی میں ماجید خان کی سربراہی میں دس گھلاڑیوں بشمول عمران خان نے نیادات کی قیادت میں کھیلنے سے انکار کر دیا اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ عمران خان کو کپتان بنا دیا جائے اور پھر وہ کپتان بن گئے ظاہر ہے عمران خان اور نیادات کے درمیان مختصر عرصے کے لیے تناؤ رہا لیکن جلد ہی دونوں میں معاملہ ختم کر دیا انیس سو بیالیس سے ترتالیس میں اسٹریلیا اور انڈیا دونوں کو تین سفر سے ہرانے کے بعد عمران خان میں جو ہے پرندلی شدید دباؤ کے سبب جو ہے فریکچر ہو گیا جس کی وجہ سے انہیں کچھ عرصے کے لیے کھیل سے کنارہ کش ہونا پڑا انہوں نے انڈیا کے خلاف چھے ٹیسٹوں میں چالیس ویڈے لیں ان کی مختصر غیث حاضری میں پاکستانی ٹیم اندرونی لڑائیوں اور بدنظمی کا شکار ہو گئی عمران خان انیس سو پچاسی میں واپس آئے اور کچھ عرصے میادات کی قیادت میں کھیلنے کے بعد دوبارہ کپتان بنا دئیے گئے اور میادات ان کے نائب بن گئے بیورز کو یاد ہوگا کہ اس وقت ٹیم بنانے کے لیے عمران خان کو خاصے کٹھن کاسوں سے جو ہیں انہیں گزرنا پڑا تھا ان کی قیادت میں پاکستان کو لگاتار دو ورلڈ کپ ٹورنمنٹ میں شکست کے باعث باہر بھی ہونا پڑا پھر انیس سو ستاسی میں تھا کر انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی جس کے باعث جنرل ضیاء الحق نے ان کو دوبارہ بلایا انیس سو چھاسی میں جب اس وقت کی دنیا کی مضبوط ترین ٹیم ویسٹرن ڈیز نے پاکستان کا دورہ کیا تو عمران خان نے جو ہے نیوٹرل ایمپائرز کھڑے کر دیئے ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ٹیسٹ سیریز پاکستان اور ویسٹرن ڈیز کی ہو رہی ہو لیکن ایمپائرز جو ہیں وہ بھارت کے راما سوامی انگلینڈ کے جان ہولڈر ہوں بعد کے برسوں میں عمران خان کی طرف سے پیش کیا جانے والا نیوٹرل ایمپائر کا جو تصور ہے آئی سی سی کو اتنا پسند آیا کہ ٹیسٹ کرکٹ نیوٹرل ایمپائرز کے ساتھ شروع ہو گئی اور اب میز بانٹ ٹیم کے ایمپائرز نہیں ہوتے خیر اکیس سال کیریئر میں جس چیز نے انہیں فتح دلائی وہ ان ذاتی کارکردگی نہیں بلکہ ان کی جیت کی جو بڑی وجہ ہے ان کی ٹیم سپیر ان کی ٹیم میں جاویر میاں سلیم ملک انزمام وسیم اکرم وقار یونس اور عبدالقادر جیسے شاندار پلئر تھے جنہوں نے ورلڈ کپ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا ورنہ تو عمران خان نے جس میچ میں اپنی زندگی کی بہترین بولنگ کی تھی پاکستان تو وہ میچ بھی ہار گیا تھا لیکن اب صورتحال جو تھی وہ قدر مختلف ہیں اس بار عمران خان کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے اور اپنا سیاسی لوحہ منوانے کے لیے اکیس سال نہیں بلکہ پان سال ہیں جن میں وہ پونے دو سال تو گزر گئے اور اب صرف تین سال باقی ہیں پچھلے پونے دو سال کی حکومتی کارکردگی کو دیکھ کر مجھے بار بار یہی خیال آتا ہے کہ وزیر آزم عمران خان صاحب پر یہ بات ایک اور عجیب و غریب انداز میں درود ثابت ہوئی ہے کہ ان کی اکیلے کارکردگی خواب کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو جب تک پوری ٹیم پرفارم نہیں کرے گی وہ جیت نہیں سکتے میں ان لوگوں میں ہوں جنہیں وزیر آزم کی دیانتاری پر شک نہیں وہ پیسہ کمانے سیاست میں نہیں آئیں ہم جانتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہیں وہ سیاست میں آنے سے پہلے ہی قومی ہیرو تھے سیاست میں عمران خان مزام بدلنے عوام کی تقدیر بدلنے کے خواب کے ساتھ آئے ہیں پڑھی لکھی کلاس نوجوانوں کی بڑی تعداد کو اس نے خواب دیکھنا سکھایا میں ان لوگوں میں ہوں اس خواب کی خاطر جدو جہد کرنے اور اپنے ورڈ سے تبدیلی لانے کا یقین بھی دلایا اس نے اتحاد بنائے طاقت کے مراکز کے ساتھ ہاتھ ملایا کچھ حالات بھی تو ہیں وہ ان کے حق میں ہوگئے پرنامہ دور میں جو گلتیاں ہوئیں میاں نواز شریف نے کی ان کا فائدہ عمران خان نے خوب اٹھایا عمران خان کے وزیر آزم بننے کے پیچھے کئی عوامل اور وجہات بھی ہیں ان پر بحث بھی ہو سکتی ہے نتیجتاً بہرحال سب کے سامنے ہیں کہ عمران خان وزیر آزم بن گے پونے دو برس سے وہ وزیر آزم ہیں ہمارے سوال پھر بھی یہی ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود فیل وقت حکومت بری درہانہ کام کیوں ہے یہ درست کے ایک طاقتور لابی عمران خان کی مخالف بھی ہے روایتی سیاستدان اور روایتی پارٹیاں کبھی عمران خان کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہیں گی یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو طاقت کے مراقب سے زیادہ قوت رکھتا ہو یا انہیں آؤٹ کلاس کر سکیں وہ ساٹھ ماہ کے لیے اقتدار میں آئے ہیں وہ بھی اگر سب کچھ ٹھیک رہے جو پاکستان میں ممول نہیں آخری چھ ماہ میں ہر حکومت کمزور ہوتی ہے باقی بچے چورانوے ماہ چورانوے میں سے بائیس ماہ تو گزر چکی ہیں جیتنے کے لیے جعوید نیادار اور وسیم اکرم جیسے میچ بینرز لازمی ہونے چاہیے آقی برمیز جیسے درمیانے اور انزمام مشتاق جیسے کرشمہ ساس لڑکے بھی ضروری ہیں اور ان سب کے ساتھ ٹیم سپیرٹ اس لیے وزیراعظم ایک نئی ٹیم بنائیں اور اس میں سپیرٹ ایک پیدا کر دیں ورنہ سیاسی محاذ پر اکیس سال تک کوئی انتظار نہیں کرے گا آپ کو جو کارکردگی دکھانی ہے وہ انہی پانچ سالوں میں دکھانی پڑے گی ورنہ کپتانی ان سے چھین بھی سکتی ہے اور خان صاحب کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اب کسی ضیاالحق نے دوبارہ نہیں بولانا شکریہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اور اس کو شیئر لازمی کریے گا اللہ حافظ